الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلیم وعلى آلہ وآسحابی اجمائی اما بعد حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس کو صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لائی ہیں اور روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ ما فی حاضر اللیلہ یہ جو آج کی رات ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور پھر حضور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی لائی لتن نصف من شعبان شعبان کی کا مہینہ جب آدھا ہو جاتا ہے تو اس کی رات یہ جو ہے رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں اس کے متعلق حدیث آئی ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ما فی حا اس میں کیا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے آئندہ رات تک جتنے بچے اس دنیا میں آنے ہیں ان سب کو لکھ دیا جاتا ہے اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی لکھ دیا جاتے ہیں اور ان کے آمال سارے سال کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی روزی مقرر کر دی جاتی ہے کہ اگلے سال تک انہیں کتنا جزک دینا ہے اور اسی طرح کی ایک روایت طابعین میں سے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ علیہ بھی اشارت فرماتے ہیں کہ عطا بن یسار بڑے اقابر طابعین میں سے ہیں اب انہوں نے کس صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے یہ معلوم نہیں اور یہ تحقیق سے معلوم بھی ہو جائے کہ چکہ ہمارا اعتقاد اور ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ سب کے سب سچے تھے تو علمی طور پر تو یہ فرق پڑ جائے گا کہ چلیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں کا نام پتا چل گیا کہ عطا کس سے روایت کرتے ہیں لیکن ان کے نام کا پتا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عملی اعتبار سے تو عطا بن یہ سار رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ شب برات آتی ہے تو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہوتا ہے آئندہ سال تک موت اور حیات یہ سب چیزیں فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں ماثبہ تب اس سننہ میں عبدالحق صاحب یہ روایت لائی ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی باغ لگا رہا ہوتا ہے اور کوئی آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی آدمی گھر بنا رہا ہوتا ہے وَأَنَّ اسْمُهُ قَدْ نُسِخَ فِي الْمَوْتَى حَلَانْكِ اس کا نام آئندہ سال کے مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ انہوں نے بیان کیا عزب وقر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے کہ عزب وقر رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کے متعلق کچھ باتیں اشارت فرمائیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی جو رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں یہ جو آسمان ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور پھر سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور ایسے شخص کے جس کے دل میں کسی کے متعلق بغض ہو شعب العیمان میں امام بحقی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں اور بغوی نے شرح السنہ بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور بہت سے محدثین ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت وہ تو بہت اچھی سنت سے بھی ثابت ہوتی ہے جو ابن ماجہ وغیرہ میں بھی آئی ہے اور کتابوں میں بھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں تھے تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو روزہ مبارک اب جہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور جنت البقی اب بھی جن لوگوں کو اللہ تعالی نے وان حاضری کا شرف انائت فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ روزہ مبارک اور جنت البقی قریب ہیں تو فرمایا ام المومین رضی اللہ عنہ نے کہ میں جنت البقی چلی گئی کہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں تو میں نے دیکھا میرا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری اہلیہ کے ہاتھ شیف لے گئے ہوں گے تو میں نے دیکھا جنت البقی میں اور آپ نے مجھ سے فرمایا آئشہ اس شعبان کی پندھنویں شب میں اللہ وعالی اس آسمان کی طرف آتے ہیں جو دنیا کا ہے اور مغفرت فرما دیتے ہیں اتنے لوگوں کی کہ بنوکلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بنوکلب ایک قبیلہ تھا عربوں کا اور انہوں نے بہت زیادہ بکریوں پال رکھی تھی اور بکریوں کو حفاظت کے لیے کتوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو کتے بھی اسی حساب سے انہوں نے بہت زیادہ رکھے ہوئے تھے اور بہت خونخور کتے تو اس وجہ سے اس قبیلے کا نام بنوکلب پڑ گیا کتے والے تو آپ نے فرمایا جتنی ان کی بکریوں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں اور اس طرح کی روایات امام ترمزی رحمت اللہ علیہ بھی لائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے سید بن ابو وکر رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے اس ایک ہی حدیث کے بہت سے ترک ہیں ترک کا مطلب یہ ہے کہ مختلف محدثین مختلف سلسلہہ احسنات سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان کی پندرمی شب اللہ رحمت کی نظر اس دنیا پر کرتے ہیں اور ساری اللہ اپنی مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے اور فرمایا کہ ایک تو شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی اور ایک کینہ پرورتی جس کے دل میں کسی کے خلاف بغیر دلیل کے بغض ہو اور اس حدیث کی روایت بھی لوگوں نے لکھی ہے محدثین نے اور ان تمام روایات کو ملایا جائے تو یہ صحیح حدیث کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں ابن ماجہ بھی اس روایت کو لائے ہیں فضائل العوقات امام بہر قید رحمت اللہ علیہ کی ہے وہ بھی اس روایت کو لائے اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا البانی انہوں نے جو مشکات کے تحقیق اپنی لکھی تو انہوں نے بھی اس کو لکھا کی یہ حدیث صحیح کے درجے کی ہے اور جو اس سے کم سند کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتی ہیں اس حدیث کے تو کئی ترک ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص حضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے ومسنر احمد میں آئی ہے امام منظری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے اور عبداللہ بن عمر بن العاص حضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی جو پندھرویں شب ہوتی ہے اللہ تعالی رحمت کی نظر اس دنیا پہ فرماتے ہیں اور دو آدمیوں کے علاوہ باقیوں کو بخش دیتے ہیں ایک وہ جو مشاہن مشاہن کا مطلب اس کے دل میں کسی کے خلاف نفرت گوز بھرا ہوا ہو وقاتل نفس اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا خون بہانے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی ایسے ہی حضر عوق بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے اور کثیر بن مرہ خضرمی ہیں یہ بھی تابعین میں سے رحمہ اللہ اور امام بحقی رحمت اللہ نے شعب العیمان میں ان کی روایت لکھنے کے بعد لکھا کہ یہ بہت اچھی حدیث ہے مرسل مرسل کا مطلب یہ ہے کہ جب تابعی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور صحابی رضی اللہ عنہ کو نہ بتائے کہ وہ کون سے صحابی تھے مرسل حدیث ایسی ہو جاتی ہیں اور ہمارے نزدیک مرسل حدیث بعض شرائط کے ساتھ اجت ہے دلیل شریعت میں حسن بصری رحمت اللہ اس کسی نے کہا کہ آپ بہت سی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں اور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے تو غالباً ایک جگہ ان کا جواب غالباً تعداد کی جواب تو یہی ہے لیکن تعداد کی متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ غالباً انہوں نے کہا کہ جب میں کسی حدیث کو تین سو صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ آدمیوں سے سن لیتا ہوں تو پھر میں ضرورت نہیں سمجھتا ہر ایک کا نام بیان کرتا رہا ہوں پھر میں کہتا ہوں براہ راست ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بس ایسی قصیر ابن مرہ ہیں حضرمی ہیں اور وہ یہ نہیں کہتے کہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنائے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہم سب کے سب اس بات سے بری گلند و بالا اور پاک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطال لکھ چھوٹ بولتے وہ کہتی ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی یہ پندرمی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں اور سوائے دو انسانوں کے ایک وہ جس کے دل میں کینہ بغض پڑا ہوا ہوتا ہے کسی کے خلاف اور ایک شرک کرنے والے کی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اگن ماجہ میں آئی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شعبان کی پندرمی رات آئے فقومو لائلہ تو رات کو عبادت کرو وسونو نہا رہا اور اس دن کا روزہ رکھو اور دیکھو اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اس وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کے اور صبح صادق تک یعنی آج کل کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً سورج چھ بجے غروب ہو جاتا ہے اور صبح پانچ بجے فرض کرنے صبح صادق ہوتی ہے تو یہ گیارہ گھنٹے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ من مستغفر لی کوئی ہے جو ہم سے بخشش مانگے گناہوں کی معافی فاغفر لہو اور ہم اسے معاف کرنے اللہ مسترزکن کوئی ہے جس کو روزی کم مل رہیو تنگی ہو گئیو وہ روزی مانگ رہا ہم سے رزق مانگ رہا فارزقہو اور ہم اسے رزق دے دیں اللہ مبتلن کوئی ہے جو مسیبت میں گھر گیا ہو فاغفی اور ہم اسے اس مسیبت سے نجات دے دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے ایسا کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے یعنی اور بھی ذریعات زندگی یہ تو تین جیزیں فرمائی نا گناہوں کی بخشش اور رزق کی تنگی اور کسی مسیبت میں مبتلا ہو جانا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات یہ اشاعت فرما دی کہ قضاء اللہ قضاء اللہ قضاء کیا اس چیز کے لئے کیا اس مقصد کے لئے کیا اس مقصد کے لئے اس کا حد طبی کہ دنیا جہان کے ہوائج اور ریاض اس میں آگئے ہیں حتی یقلع الفجر یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی یہ اتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ان جوائیات کو بیان کر رہے ہیں یہ احادیث اس وجہ سے بھی سنائی ہیں اور آپ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک پراپوگنڈا چل پڑا ہے اور کچھ جو حالانیں جنہیں علم حدیث سے واقفیت بھی نہیں ہیں جو صحیح عربی بھی حدیث کی پڑھنا نہیں جانتے یہ جو شروع کر دیا ہے کہ یہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث ضعیف ہے اور حدیثوں میں یہ آئے ہی نہیں ہیں یہ ساری بات کی علیہ وزباللہ اجازات ہیں وہ سب کے سب دوست ان احادیث پر غور کریں جن میں حضرت ابو وکر حضرت علی حضرت عائشہ حضرت معاس حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو موسیٰ عشری عبداللہ بن عمر بن العاس اور عثمان بن عبدالعاس اور عوف ابن مالک رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور جلیل القدر تابعین ہیں جو ان احادیث کے راوی ہیں اور جن احادیث کے اتنے ترق آ جائیں جن احادیث میں اتنی مختلف اصناد آ جائیں پھر بھی یہ کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا اس کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ملتی یا یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ اپنی کتاب نے کیوں نہیں لائے تو یہ سب ایسی باتیں ہیں جن سے بولنے والے کی جہادت معلوم ہوتی یاد رکھئے اصول کی بات آپ سے ارز کریں حدیث کا معاملہ اتنا آسان نہیں کہ ایک ایسا شخص جسے حدیث کی کتابوں کے نام بھی نہ پتاؤں اور عربی کی عبارت تو دور کی بات ہے وہ اتنا بھی نہ پہچان سکے کہ رواعت کا سلسلہ کیا ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کے کہے کہ حدیث صحیح ہے اصول کی بات یاد رکھئے کہ اس امت نے حدیث پہ کام کیا نبی گریم صلی اللہ علیہ سلم کے ارشادات عالیہ پر اور سچ اور جھوٹ الگ کر کے وہ کب کے فارے ہو گئے یہ حدیث کا علم کچھا تھا یہ پکا اور پھر اس کے بعد گھلا اور پھر اس کے بعد اس قابل ہوا کہ لوگ اسے کھائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور حضم کریں حدیث محدثین کی نگاہ سے گزری اور انہیں اس میدان میں خوب کام کیا اور پھر فقہا کے ہاں آئی اور فقہا نے خوب اس سے استنباد کیا پھر صوفیہ کے ہاں آئی 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 انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ کے اشادات گرامی پر عمل بھی کر کے دکھا دیا کہ ایسے ہم اممت کے اور اسلاف کے کسی طبقے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے برنا انہیں چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں گلادی اور دین کا علم ہم تک پہنچایا ان کے بڑے احسانات ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ ان میں شامل ہو جائیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری لَعَانَ آخَرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَهَ اس امت کے آخری دور کے لوگ پہلوں پر کچھلوں پر تنقیت کریں گے برے لوگ رسول اللہ صلی اللہ نے بتائے حدیث کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ضعیف ہے یہ کہنا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے اس ایک جملے کے پیچھے بہت بڑا علم ہے ایک انجینئر کا یہ کہہ دینا کہ اس عمارت میں جو میٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ غلط ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کے بیچے بورا علم درکار ہے یہ ایک جملہ ہم نے سن لیا بس اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے یہ ایک جملہ اسی شخص تک محدود ہے یہ اس کی پچاس برس کی محنت کا جاکٹر کے پورے علم کا نچوڑ یہ جملہ نکلایا کہ اس نے یہ حکم دیا ایسے ہی کسی حدیث کے مطلب کے کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا مرکو ہے یا جو مجھ بھی ہے بہت بڑا علم چاہیے اس کے لیے اور اس کے ساتھ سقاحت بھی دیانت بھی اب یہ شعبان کی شب برات کی حدیث اس کے مطلب کہنا کا ضعیف ہے اس لیے اس ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا بڑی جرت کی بات ہے ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تا کہ ہمارے سننے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ حدیث کا مزاج کیا ہے کئی ملکوہ آپ سے عرض کیا گیا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی حدیث کے مطابق وہ فتوہ دے جب تک کہ اس کے تمام طرق پر غور کر نہ کر دے اور جو شخص ایسا کرتا ہے اگر وہ متقدمین میں سے ہے کوئی بڑا آدمی ہے ہم یہ تعویل کر لیں گے کہ حدیث اس تک نہیں پہنچ ہوگی باقی مگر آج کل کے زمانے میں ایسے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سقاحت اور دیانت داری کا وہ میار رہائی نہیں جو اسلاف میں تھا مثلا ایک حدیث آئی حضرت ابن ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ حضور اکدس نے کرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی گفت دے ہبا کرے کوئی چیز دے دے پیش کرے اور پھر وہ اسے لے لے واپس کل کل یعود فی علاقہ یہی وہ کتے کی ماند ہے جو کتہ کہہ کرتا ہے پھر چاٹ لیتا ہے اوک ماند صلی اللہ علیہ سلام بالکل صاف بات بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کسی کو کوئی چیز گفت میں دی اور پھر تم نے اس سے واپس لے لی تو یہ ایسے ہی عمل جیسے کتہ کہہ لیتا ہے کیوئی امام بخاری رحمت اللہ تو یہ کہہ کہ فارغ ہو گئے اب یہ جو حدیث اس کو بخاری میں پڑھے گا وہ تو یہ ہی کہے گا جناب ایک مرتبہ جب آپ نے گفت کر دی کوئی چیز اب اس کو واپس لینا جائز نہیں ہے یہ تو ایسے کتہ کہہ کر کے چاہتے اور ایک بھی نہیں دونوں روایات امام بخاری رحمت اللہ لائے ہیں یعنی حدیث ایک یہ لیکن دو طریقوں سے اس کے سعید ابن مسیب رحمت اللہ کی روایت ہے اس کے اکرمہ رحمت اللہ کی روایت ہے اور پورے یقین سے امام بخاری رحمت اللہ نے فیصلہ چکتی ہے یہ ہے سطحی بات امام بخاری رحمت اللہ پوری عزت اور احترام اور ان کی محبت ان کا حدیث پہ مہنت اپنی جگہ پہ لیکن انہوں نے بالکل سطحی فیصلہ کیا اور انہیں ذرا برابر نظر اڈر نہیں گئی جو دوسری حدیث نیسائی میں آگئی نیسائی یہ وائد میں آیا ہے کہ واپسی کا حق کسی کو حاصل نہیں سوائے باپ کے کہ وہ اپنی بیٹے کو کوئی چیز دے دے اور واپس لے دیکھا آپ نے اب وہ قطعیت کہاں نہیں کہ کسی کے لئے جائز نہیں معلوم گوہ رسول اللہ نے ایک ایک سپشن اس میں دی ہے اور آگے چلیے دار کتنی میں بھی یہ روایت آئی ہے مسنف ابن ابی شیوہ میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما دیا کہ حقہ جو کسی کو تم کرتے ہو کوئی چیز تو اگر اس کا بدل تمہیں نہ ملے تو تمہارے لئے اس حبہ میں رجوع جائز ہے کسی کو کوئی چیز دی وہ اس کے عبض میں بھی احسان کرتا ہے اس نے کوئی احسان نہیں کیا اور تم اپنے اس احسان کو واپس دینا چاہتے ہو یہ جائز ہے اب یہ ایک اور ایکسپشن آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے جانب سے اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وہ کا تعییت کہ لَا يَحِلُّ لِعَحَدِ نِنْ جَعَفِ حِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ کہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ حبہ اور صدقہ کر کے واپس لے لے تو یہ دونوں احادیث کہاں جائیں گی اب جس فیصلہ کر تیبو دیکھی امام بخاری رحمت اللہ کی نظر تو محدود تھی اپنی جگہ پہ ایک جگہ بس دیکھ لی اس پہ فتوہ دے دی تو حضرت اللہ ادنی عباس رضی اللہ کی روایت ہے ظاہری سطح دیکھ کر فیصلہ ہوگی کہ یہ حبہ اور صدقہ تو واپس یہی نہیں جا سکتا یہی ساری احادیث جب امام ابو رحمت اللہ کے ہاں آئی ہیں امام صاحب رحمت اللہ تو امام بخاری رحمت اللہ کی پیدائش امام بہنی رحمت رحمت اللہ سب اسی صدی میں پیدا ہوئے جس صدی کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اسی ہجری میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کے بعد امام عاظم رحمت اللہ علیہ قیدہ ہوئے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انتقال ہوا ایک سو پچاس میں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے ایک سو چوبن میں ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیہ کو تشبیح دیا انہوں نے کہا بھئی کہہ تو واقعی ناپاک ہے حرام ہے لیکن جو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیح دی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ حبہ کو دے کر واپس لینے والا اس شخص وہ جو شخص ہے ایسے اسے کتہ کہہ کر کے چاہتے تو کتہ جو ہے کیا اس کے لیے بھی کہہ حرام ہے اور کیجئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے دماغ پہ اور ان کی فقاہت پہ انہوں نے کہا انسان کے لیے تو کہہ حرام ہے کیا کتے کے لیے بھی حرام ہے کیا کتے پر بھی کوئی شریح حکم آپ لگائیں گے کتے پہ تو کوئی شریح حکم نہیں لگتا کیونکہ جانور ہیں وہ مقلق نہیں نا ان چیزوں کے عامال کے وہ تو انسان مقلق ہے یا جنات مقلق ہے جانور تو نہیں ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہہ حرام ہے لیکن کتے کے لیے تو حرام نہیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ صدقہ اور حبہ کرنا اور پھر اس کو واپس دے لینا یہ مقروح ہو سکتا ہے خلاف اولہ ہو سکتا ہے حرام نہ کہ یہ اس لیے کہ کتے کے لیے حرام نہیں تو اس چخص کے لیے بھی اپنے حبہ میں رجوع کرنا حرام نہیں ہے ایک بات پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت نیسائی کیا آئی ہے اسی کے متعلق فرما دیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو اجازت دی کہ بیٹے کو اپنی اولاد کو کوئی چیز گفت کرے پھر واپس دے لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں یہ اپنا گفت واپس لے سکتے ہیں یہ اور ایک ایکسپشن آگئی انہوں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو کوئی چیز دی پھر اسے واپس دے لی تو یہ واپس دینا خلاف اولا ہے اچھی بات نہیں ہے مربت کے خلاف ہے یہ مت کہ یہ کہ حرام ہے وہ تو بہت بڑا درجہ ہے وہ تو قبیرہ گناہ ہے پھر تیسری چیز بھی آگئی کہ کوئی بدل نہ ملے اس کا کوئی عبض نہ ملے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتداری بھی شرط آگئی اور بدل کا ملنا بھی شرط آگئی تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی انسان حبا کرے تو اس صورت میں جبکہ اپنے بہت ہی قریبی عزیز کو حبا کیا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے یا اسے پتا ہے کہ اس کا ویوز نہیں ہے تو پھر بھی واپس لے سکتا ہے اور یہ واپس لینا ان دونوں شرائط کے ساتھ اس کے لیے مقروح ہوگا ناپسندیدہ عمل ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیل کتے کو دی ہے کہہ کے چاٹنے سے اور کتے پر کہہ کا چاٹنا تو حرام نہیں ہے اس لیے ہم حرام نہیں کہہ سکتے اب دیکھ لیجئے آپ کہ صرف ایک حدیث کو اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی دیکھ لیں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ حبا واپس لے لیکن یہی چیزیں جب نسائی میں بھی دیکھے گا دارکتنی میں بھی دیکھے گا ابن ماجہ میں تلمزی میں وغیرہ وغیرہ کتابوں میں پھر سمجھاتی ہے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس پیرائے میں ارشاد فرمائی اور کیا کیا ان چیزوں میں اجازت دی حدیث پر غور کرنے کا ایک اور طریقہ ارز کر دیتے ہیں صحیح بخاری نہیں آیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں برطن میں جب کتا مو ڈال لے تو چاہیے کہ سات مرتبہ اسے دھو دو گاؤں میں کئی مرتبہ ہوتا ہے ہمارے ملک کی ستر تشتر فیصد آبادی گاؤں ہی تو ہے کئی مرتبہ دروازہ کھلا رہ جاتا ہے یا کوئی بھی صورت کتا کسی برطن میں مو ڈالتا ہے سنتا ہے چل دیتا ہے صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سات مرتبہ اسے ڈھوئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے رابی ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خود کیا کیا دارکتنی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کامل نکل کیا ہے کہ جب ان کے ہاں کتا برطن میں مو ڈال دیتا تھا تو جو چیز برطن میں ہوتی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے گرا دیتے تھے وغسلہ لمس صلعت مرات اور تین مرتبات ہوتے تھے اور یہ فتوہ ان کا نقل کی ہے یہ عمل ان کا نقل کی ہے یہ حضرت عطا بن عبی رواہ میں اور عطا بن عبی رواہ رحمت اللہ علیہ یہ دو سو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو انہوں نے دیکھا ہے اور имامہ حونیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امامہ حونیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے عطا سے زیادہ محتاط آدمی حدیث کے معاملے میں کسی کو نہیں دیکھا اب اس پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ فرمایا اور خبرتے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل یہ ہے کہ تین مرتبہ دھو دیتے ہیں تو یہ کیا بات ہی کیونکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے یہ بات سنی درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ بات تو بالکل قطعی تھی یقینی تھی ان کے حق میں تو یہ بات قرآن پاک کی آیت کے برابر تھی نا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ گرامی براہ راست سن رہے ہیں درمیان میں کوئی راویوں کی بحث ہی نہیں تیر کی حبور رضی اللہ عنہ تین مرتبہ اپنے برطن دھوئے ہیں اور حدیث صحیح بخاری میں کے سات مرتبہ دھونا چاہیے اس لیے تھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے ابن قیم بحمت اللہ علیہ اپنی علام الموقعین میں اتنی شدت سے لکھتے ہیں کہ جب کسی موضوع پر صحیح حدیث ہمیں مل جائے تو اس کے مقابلے میں جب کوئی دوسری حدیث نہیں ہے تو مارا فرض ہے حدیث کو اپنائیں اس کے مخالف ہر چیز کو چھوڑ دیں ہم حدیث کو کسی کی مخالفت سے نہیں چھوڑ سکتے خواہ کوئی راوی ہو نہ ہو ہم حدیث نہیں چھوڑ سکتے ابن قیم بحمت اللہ علیہ ہوتے تو ارز کرتے ہم حضرت سے کہ وہاں چھنڈے دل سے اور ابن قیم بحمت اللہ علیہی کے بعد یہ شوقانی ہیں اگرچہ ان کی کوئی نسبت نہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانتے ارے بھئی صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات کیسے مان جائیں مدر سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جب فقہا کے سامنے آئیں اور ہنفی فقہا میں سے ابو جاکر طہابی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا دیکھو گئی اگر ہم یہ کہیں کہ حسد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جان بوجھ کے سات مرتبہ ورطن نہیں دھوئے تین مرتبہ وزد ہوتے گئے جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تو اس سے سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح ہو جائے گی گناہگار قرار پائیں گے ساری روایات ان کی ناقابل اعتبار ہو جائیں گے پھر کیا کریں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ساری احادیث جو سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے مختلف طرق سے نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ دھونے کو فرمایا تو ہم یہ کہیں گے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھو تین مرتبہ روایت دیکھو سات مرتبہ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مرتبہ یہ ہے کہ تین مرتبہ دھونا تو واجب ہے ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ سات مرتبہ دھولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی درجہ میار تقویٰ یہ بتایا کہ سات مرتبہ دھولو اور رخصت اجازت فتوے کے درجے میں یہ بات اشارت فرمائی کیونکہ فتوہ ہمیشہ منیمم لیٹ میں دیا جاتا ہے جس میں لوگوں کے لئے سہولت ہو تو یہ بتلا دیا کہ چھوی تین مرتبہ دھولو یہ کافی ہو جائے دیکھا آپ نے حدیث اور فقہہ کا کول اور فتوہ کیسے برابر ہو گئے ٹھیک ہو گئے اس لیے جو لوگ صرف ایک حدیث کو دیکھتے ہیں اور پھر دور پڑھتے ہیں کہ حدیث میں اور بخاری میں یوں آ گیا یوں آ گیا انہیں غور کرنا چاہیے کہ اس حدیث کے ترک کتنے ہیں اور پھر اس حدیث کی ترجیح کی وجہ کیا ہے یہ مستقل ایک علم ہے کہ کسی حدیث کو چھوڑنا اور اس کے مقابلے میں کسی حدیث کو اختیار کر لینا یہ ترک جو ہوتے ہیں حدیث کے فجہ ترجیح یہ کیا ہے کیوں ہم ایک حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث کو ترجیح دیتے ہیں بہت بڑا علم ہے یہ اور اگر کسی انسان کو یہ علم حاصل نہیں ہے تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حدیث کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے جب تک تُسے پتا نہ ہو کہ ایک حدیث پر دوسری حدیث کی وجہ ترجیح کیا ہے اتنی ترجیح کی وجہات ہیں کہ حازمی رحمت العالم نقل کیا شروط العیمہ میں وہ لکھتے ہیں عیمہ الخمسہ میں کہ چالیس سے زیادہ وجوہ ہیں کہ ہم ایک حدیث کو دوسری حدیث پر کیوں ترجیح دیتے ہیں اب یہ چالیس وجوہ ہی کو یاد کر کے آ جائے وہی صاحب علم ہو سکتا ہوگا چلیئے اسے قرار دے لیتے ہیں جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ترجیح کا مطلب کیا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ شابان والی حدیث تجیح ضعیف ہے یاد رکھنا چاہیے کہ عیمہ کرام رحمہ اللہ ایک حدیث کو چھوڑ کے دوسری کی جو ترجیح دیتے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہیں چالیس سے زیادہ ہیں یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے ہمیں تو معلوم نہیں دیکھیں لیکن ایک مریض اس کے بارے آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بخار ہے تو ڈاکٹر کے ذہن میں فرض کر لیجئے کہ بخار کی دس قسمیں ہمیں نہیں معلوم کتنی ہوں گی یہ حطیقت میں فرض کرتے ہیں دس قسمیں ہیں پندرہ قسمیں ہیں بیس قسمیں ہیں تو ڈاکٹر کے ذہن میں فوراں آتا ہے کہ یہ 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 بخار کی قسمیں ہیں پھر وہ پوچھتا ہے صاحب کیسا بخار ہوتا ہے اب وہ ان میں سے کم کرتا جا رہا ہے کم کرتا جا رہا ہے حتیٰ کہ آخر پر پہنچ کے کہتا ہے کہ آپ کو نمونی آئے ہیں یا یہ کہ آپ کو ٹائف آئی جائے یا کوئی بخار ہے تو اس نے دس پندرہ قسم کے بخاروں میں سے پھر ایک بخار کو اس نے حتمی طور پر کہہ دیا کہ جناب یہ ہے لہٰذا اس کے لئے دوائے یہ ہے ایسے ہی حدیث کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ کیوں کہ اس حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں چالیس سے زیادہ وجوہ ہیں اب سنتے ہی حدیث آدمی دو حدیثوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اچھے یہ کیوں اس کو ترجیح دی کیوں اس کو ترجیح نہیں دی اور پھر وہ آئستہ آئستہ ہوتے ہوتے ایک فیصلے پر پہنچتا ہے اس کی مثال آپ سے ارز کر دیں علی نے خشلم محدث تے رحمت اللہ علی اور امام وقی رحمت اللہ علی کے شابردوں میں سے تھے وقی نے حدیث سنائی اور وقی امام تھے حدیث کے انہوں نے کہا دیکھو بھئی ایک حدیث ہے جو میرے استاد عامش رحمت اللہ علی ہیں اور وہ انہوں نے اپنے استاد ابو وائل سے سنی اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی یہ سنت تمہیں اچھی لگتی ہے یہ حدیث اچھی لگتی ہے یا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہی حدیث سفیان ابن اوگینہ اور انہوں نے منصور سے سنی اور انہوں نے ابراہیم نخی سے اور انہوں نے القما سے رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ یہ حدیث اچھی لگتی ہے میں یہ سنا دوں تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ کے استاد آمش اور ان کے استاد ابو وائل اور آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ تو آپ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین واسطے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں وہ تو سچے تھے یہ ان کو چھوڑ دیں تو دو واسطے رہ جاتے ہیں ہمیں یہ سلسلہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ جتنے بھی کم واسطے ہیں وہ خبر میں خبر اتنی مستند ہوتی ہے تو امام وقی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کہا ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم سے حضرت نے فرمایا کہ آمش اور ابو وائل یقینا یہ حدیث کے مشایخ میں سے ہیں لیکن جو میں نے دوسری سنت تمہیں سنائی ہے نا سفیان ابن عویانہ اور وہ منصور سے اور وہ ابراہیم نقعی سے اور وہ القمہ رحمت اللہ علیہ سے یہ سارے کے سارے فقہاں ہیں اور وہ حدیث جو فقہاں کی روایت میں آئے وہ زیادہ اچھی ہوا کرتی ہے بنسبت اس حدیث کے جو محدثین کے اپنے سلسلے رساطت سے آئے کتاب الاعتبار میں القفایہ میں کئی جگہ یہ قصہ دے جائے گا اور ابن عصیر رحمت اللہ علیہ نے جامع الاصول میں بڑی پتے کی بات اس موقع پہ کہے دی انہوں نے کہا تم غور کرو کہ امام وقی رحمت اللہ علیہ سے اوپر محدثین کے سلسلے کے مطابق دو ہی واسطے ہوئے ہیں ایک عامش کا اور ایک ابو وائل کا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب کی حدیث ہے اور دوسرا جو سلسلہ ہے اس میں سفیان ابن یعینہ ہیں منصور ہیں ابراہیم ہیں اور القمہ ہیں رحمت اللہ علیہ یہ چار واسطے آتے ہیں تو دو اچھا ہے یا چار اچھے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رواعی چار کے واسطے بنتے ہیں کیوں سے ترجیح دی ہے محدثین اور فقہانیں اس کی وجہ یہ کہ اس کے راوی فقی ہیں اور اس کے راوی محدث ہیں اور فقی کو یقیناً محدث کے ترجیح حاصل ہے کیونکہ فقی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب کیا ہے تو یہ دو مثالیں اس لیے ارز کر دیں کہ یہ جو ڈھنڈورہ پٹتا ہے نا کہ شابان کی حدیث تو ہے ہی نہیں یہ ضعیف حدیث ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کے ترک کتنے ہیں جس حدیث کو حضرت ابو وقر حضرت علی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص حضرت معاز حضرت ابو حریرہ اور ابو صالبہ اور عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ یہ سارے ذکر کرتے ہوں اور ان کے علاوہ جلیل القدر تابرین بھی ہوں اس کے متعلق یہ کیسے کہا ہتا ہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز قابل عمل نہیں اسی لیے ابن حاج مالکی تھے فقی انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی متخلق ایک کتاب ہے ان کی کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات بڑی درکت والی ہے اور اللہ کے عظمت والی ہے اور ہمارے اساتذہ ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے تیاری کرتے تھے اور جب بات معلوم ہو چکی کہ اللہ کے شاعر اللہ کے خاص رحمتوں کے دنوں کا یا راتوں کو عبادت کرنی شاہیے تو یہ بھی انہی راتوں میں سے ایک چیز میں عبادت ہے اس میں تو کوئی شباہ نہیں کچھ تفصیل اور بھی ارز کر دیتے ہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ اس میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں مفسرین کا اور محدثین کا اس پر اختلاف ہے اور امومی طور پر مفسرین اور محدثین اور امت کا بہت بڑا طبقہ اسی طرف گیا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ لیلت القدر میں رمضان میں ہوتے ہیں اور اس طرف اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ اس کا انکار ممکن نہیں باقی یہ چیز کہ اس رات میں پھر کیا ہوتا ہے عبادت تو انسان کرتا ہے نا فیصلے اللہ تعالیٰ کے یہ چیزیں مللہ علی قاری رحمت اللہ نے اس میں تطبیق بھی دی ہے دونوں میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہوتا شاید یہ ہے کہ دونوں ہی راتوں میں ایسی چیز ہوتی ہے شابان میں اجمالاً اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں فرشتوں کو یہ یہ کام ہونے ہیں اور لیلت القدر رمضان میں پہنچ کر تفصیل بتا دیتے ہیں کہ اچھا یہ کام اس اس طرح سے ہونے ہیں فلان کے ہاں اولاد ہونی ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ تو شابان میں بتا دیا اب وہ کیا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا اس کے باقی معاملات کیا ہوں گے یہ لیلت القدر پر بتا دیا جاتا ہے اور کچھ اضافات کا خیال یہ ہے کہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ اس رات کو اور آہستہ آہستہ وہ تفصیلات ملتی رہتی ہیں فرشتوں کو یہاں تک کہ جب لیلت القدر آتی ہے تو سال کے پورے امور مکمل ہو جاتے ہیں اور کچھ اضافات کا خیال یہ ہے کہ ایک رات کو دنیا کے کام بتا دیے جاتے ہیں یعنی پندرہ شابان کو کس کا لسک کتنا ہے عمر کتنی ہے یہ چیزیں اور جو باقی اللہ کا اپنا فضل انعامات آخرت کے معاملے میں دین کے معاملے میں یہ لیلت القدر کو بتائے جاتے ہیں رمضان میں کرتویر رحمت اللہ نے بھی اس پہ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نقل کرنے کا آغاز لوہ محفوظ سے اللہ کی تقدیر کے جو ریجسٹر ہیں ان سے آغاز ہو جاتا ہے اس شب برات میں اور اختتام ہو جاتا ہے لیلت القدر میں صاحب العلمانی رحمت اللہ نے بھی کیوائیت نقل کی ہے کیوں کہتے ہیں کہ فیصلے تو شب برات میں ہو جاتے ہیں اور فرشتوں نے ان کاموں کو جو انجام دینا ہوتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹیز ان کے فرائز انہیں بتائے جاتے ہیں لیلت القدر میں بہرحال سب تو جیہات ہیں اور وزنی بھی ہیں اور یہ بھی ایک مسلک اور رائے ہے لیکن زیادہ وزنی چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لیلت القدر میں بہت تفصیل سے باتیں بتا دی جاتی ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے بھی ایک چیز لکھی ارشاد فرمائی ہے ان کے خلیفہ خاجہ محمد حاشم تھے رحمت اللہ ان کی ایک کتاب ہے زبدت المقامات اسی زمانے میں مہمہ عقاب پنجاب نشاپی تھی اس کے بعد تو شاید شفیقی نہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پندرہ شعبان کی شب کو حضرت عبادت میں مسلوق کے اسے مجدد رحمت اللہ اور گھر تشریف لے گئے جب حضرت کی اہلیہ نے ارز کیا کہ اللہ ہی قائل میں کہ آج کس کا نام مردوں میں لکھا گیا اور کون باقی رہے گا اندہ سال تک تو یہ سن کہ اس نے مجدد الفسانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم تو شک اور شبے کی بات کر رہی ہو اس شخص کے مطلق تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کا نام کارٹ دیا گیا ہے زندوں میں سے یعنی آئندہ سال آنے سے پہلے پہلے انتقال کر جائے گا اور یہ اپنی طرف حضرت کا اشارت کہ کشف میں انہیں بتا دیا گیا کشفا کہ آئندہ سال سے پہلے پہلے وہ ابتیاری کر لیں اللہ سے ملاقات کی پھر انہا حدیث میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ نے کن لوگوں کے متعلق کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے گویا کے محروم رہیں گے تو ایک بات یہ ارشاد فرما دی کہ اس رات میں جو لوگ محروم رہیں گے وہ مشرق ہیں شرق جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کئی بار اس پہ بات ہو چکی دوسرے ان کے متعلق فرمایا جو اپنے دلوں میں بو اس رکھتے ہیں کسی کے خلاف دل اللہ کی یاد کے لیے ہے صاحب اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی باتیں اس میں رکھی جائیں انتقام کے جذبات رکھے جائیں دل اللہ کی یاد کے لیے دل کا برطن پاک رہے تو دودھ پاک ہی رہتا ہے اور دل کا برطن ذرا میلہ ہوا اور علم کا نور اس سے اٹھ جاتا ہے عبادت کا دودھ پھٹ جاتا ہے نا پاک ہو جاتا ہے دل کو پاک رکھے دل انسانوں سے محبت کے لیے بس اگر محبت نہیں ہے تو پھر خاموشی ہے نفرت کی طرف نہ چلے کسی سے بغز رکھنا بغیر شروعی دلیل کے اس سے انسان اور کسی کا تو کیا بگاڑے گا خود اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تیسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ جو نہ حق قتل کرتا ہے کبھی بھی کسی کو قتل نہ کرے خود قتل ہو جائے مگر دوسرے کو قتل نہ کرے جب تک کہ شرن کوئی دلیل نہ ہو شریعت قتائے کہ قتل ہے تو پھر ہے وگرنہ انسانوں کا قتل خواہ وہ کافری کیوں نہ ہو قتل کسی کا بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ہے اللہ کے ہاں انسان کے بہت سے امور کے فیصلے اس چیز پہ ہو جاتے ہیں نہ حق قتل کافر کا بھی رواہ نہیں ہے مومن تو مومن اور چوتھے یہ فرمایا کہ وہ عورت جو عادی بدکارہ ہو برے کام کرتی ہو عورت کا ذکر اس لئے فرمایا کہ بے حیائی کا کام مرد کے لئے تو ہے ہی برا عورت کے لئے اس سے بھی برا ہے کیونکہ شرم و حیاء اللہ نے خواتین میں زیادہ رکھی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رات میں مرد جیسا بھی بخشا گیا اور عورت نہیں بخشی گئی وہ کیوں گئی مرد یہی کرتوط کرتے رہے اور یہی کام کرتے رہے ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا اور عورتوں کو کوئی مغفرت نہیں ہوگی یہ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ عزیز عزیز برمہ ہے کہ عورت کے لئے زیادہ قوی زیادہ بری حرکت ہے لیکن اگر مرد ایسا عادی ہوگا وہ بھی خدا کی رحمت سے محروم رہے گا ہاں یہ کہ وہ خدا سے توبہ کر دے اور اللہ سے معاقی مان دے عورتوں کو اس اعتبار سے کم درجے کا سمجھنا اور اپنی تقدس اور پاکیز گی اور سفید کپڑے یہ اللہ یہاں کام ہی دیتے بھائی دہلی میں ایک توائف کی آدھی اس پیچاری کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا یہ عملی طور پر دعوی تھا کہ ہم بڑے مقدس بڑے پاک بڑے صاف لوگ ہیں یہ بڑی گناہ دار تھی تمہارے حضرت شاہ شعبدالعزید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور ارز کیا کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں شاہ عبدالعزید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عورت ہے اس کے یار دوست بھی ہیں انہوں نے کہا جی حضرت فرمایا وہ مر جائیں تو جنازہ پڑھتے ہو کہ جی حضرت ان کا تو سٹھوڑا ہے تو مرد بھی اگر ان کاموں میں پڑے گا تو اللہ کی رحمت اس سے ہر جائے گی ہاں مرد ہو یا عورت جب توبہ کر لے تو پھر خدا سے مایوس نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے پانچوں شخص بتلایا والدین کا نافرمان اولاد عام طور پر نافرمان ہوئی جاتی ہے اس لئے والدین کو چاہیے کہ اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں اولاد کو گناہدار نہ ہونے دیں بچے کو براہ حراست حکم کرنا کہ یہ کام کرو یہ چیز لا دو فقہا کہتے ہیں یہ مناسب نہیں کیونکہ اگر وہ نہیں لائے گا وہ کام نہیں کرے گا تو گناہدار ہوگا تو کہتے ہیں اس لئے بچے سے دوستی کے انداز میں کہنا چاہیے کہ بیٹے یہ کام کرنے مناسب نہیں پیاس لگ رہی ہے بیٹے کوئی پانی پلا دیتا تو بیٹے میں اکل ہوگی خود ہی پلا دے گا اگر نہیں بھی پلائے گا تو گناہدار تو نہیں نہ ہوگا بیٹی ہے اس سے یہ کہنا کہ آپ چائے بنا دیں نہیں بنائے گی وہ کسی بھی وجہ سے تو گناہدار ہو جائے گی باپ کی ماں کی نافرمانی بری بات اور اگر یہ کہا جائے کہ جی چاہتا ہے سکھ چائے پیئیں پتہ نہیں کون بنائے گا یا اس طرح کی بات جس میں براہ راست آرڈر نہ ہو تو بچہ بھی گناہدار ہونے سے بچ جائے گا بچی بھی اور کام اگر ہونا ہوا تو ہو جائے اس کی والدین کو ہمارے زمانے میں چاہیے کہ ان کی بھی تربیت ہو اور اسی طرح شراب پینے والا جو عادی ہو ہاں مگر یہ کہ اللہ سے توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ شراب پینا یقینا گناہ ہے کوئی سے رشوت لینا اس سے بتر گناہ یہ اگر شراب کسی چیز کے عرق اور کسی چیز کا رس اور نچوڑ اور جوس اس کا نکال کے پی رہا ہے تو یہ تو گناہ گار ہے یہ اور جو لوگوں کا خون پی رہا ہے حلال کیونکہ کمائی رشوت میں لے رہا وہ گناہ گار نہیں وہ اس سے بھی بتر چیز اس لیے اس رات کو عبادت کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگے ابن نجیم رحمت اللہ جو بڑے مشہور ہنفی فقی تھے انہوں نے اپنی کتاب البحر الرائق میں مستحب کام جو لکھے ہیں راتوں کو اٹھ کے بیداری کے لیے جو راتیں لکھے ہیں اس میں انہوں نے پندروی شعبان کا بھی ذکر کیا ہے کہ پندرہ شعبان کی رات اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے حسکفی رحمت اللہ علیہ در مختار جس کی شرع شامی ہیں اس میں بھی آیا ہے کہ شعبان کی پندروی شب میں عبادت کرنی چاہیے یہ اسی لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 شعب علیہ رحمت اللہ علیہ علیہ شاگر تھے ابن غجر ہنبلی ہیں وہ انہوں نے ساف ساف لکھا کہ شام کے تابعین میں سے خالد ابن معدان حضرت مکھول لکمان ابن عامر رحمت اور خالد ابن معدان رحمت اللہ رہے تو بہت بڑے محدث تھے فقی تھے جن کا انہوں نے نام دکھا ہے اور ستر سے زیادہ صحاب رضی اللہ کی زیادت کی تھی اور اتنا شہرت سے بچتے تھے کہ گھر سے کبھی باہر نہیں آتے تھے کہ ان لوگوں میں مشہور نہ ہو جاؤں اور لکھا ہے ان کے حالات میں کہ روزانہ ستر ہزار مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی تصویر ریان کرتے تھے ابن رجب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ خوب مبالغے کے ساتھ اس رات کو یہ لوگ عبادت کرتے تھے اور ان حضرات سے لوگوں نے فرد شابان کی بیداری کو لیا ہے یعنی یہ کہ آگے امت میں اسی طرح یہ بات چلی رہ گئی یہ بات کہ اس رات میں عبادت کیسے کی جائے تو کوئی قید نہیں لگائی شریعت نے اطلاوت کرے درود شریف پڑھے نماز پڑھے نفل پڑھے اپنی قضاء نمازوں کی کرے جو بھی چیز اور جب شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو اپنے پاس سے اس کی کوئی پابندی لگانا یہ ہے بیدار اور یہ جو پاس جگہ آیا ہے کہ بعض بزرگوں نے کہا اس رات میں اتنے نفل پڑھو تو انہوں نے اپنے کسی مدید سے کہا ہوگا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں اس لیے جس چیز کو شریعت میں قید نہیں لگائی مت اس میں قید لگائی اور ان جاتوں میں اپنے گھر میں رہ کے عبادت کرنا افضل ہے مسجد میں جانا نہیں اور خاص طور پر اگر اجتماع ہو جائے لوگ اکھٹے ہو جائیں تو وہ تو مقروع ہے وہ گناہ کی بات ہے کیونکہ کبھی بھی امت میں صحابہ اور طابعین رضی اللہ عنہ کسی نے اس مقصد کے لئے اجتماع منافض نہیں کیا تو اپنے گھر میں ہی کرے اور یہاں تک کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت العالد ان کے ملفوزات میں آتا ہے اور ان کے خلیفہ حضرت امیر حسن رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا شب برات قیام اور قرآن خانی کے متعلق بات چل رہی تھی کہ اس شب میں مسجد میں لوگ آتے ہیں تو میں نے ارز کیا کہ حضرت اگر لوگ گھروں میں عبادت کریں تو کیسا ہے تو حضرت نظام الدین علیاء رحمت اللہ نے فرمایا گھر میں ایک پارہ پڑھ لے یہ اچھا ہے مسجد میں پورا قرآن پاک ختم کرنے سے اچھا یہ ہے اور اگر ہو سکے تو قبرستان بھی جائے ہو سکے تو قبروں کی بھی زیارت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے بھی دعا مانگے ان کی مغفرت کے لئے بھی اور اپنی مغفرت کے لئے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے ہیں بس یہ پڑھے تلاوت کر لے قبرستان میں چلا جائے الغذ شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی اس کی اپنی طرف سے قید بھی نہ لگائے اور یہ نفلی عبادتیں اپنے گھر میں کرے مسجد میں جمع ہونا اور اس کا اعلان کرنا اور لوگوں کو اکھٹے ہونا یہ بھی مکروح ہے اور اسی طرح اس موقع پہ پتاخے اور یہ چیزیں یہ سب مکروحات ہیں برمکی جو تھے آتش پرست اباسی خلفاء کے وزیر وہ چونکہ پہلے آگ کی پرستش کرتے تھے پھر مسلمان ہو گئے تو وہ ایسے مواقع پر آگ جلایا کرتے تھے یہ اس طور کی اجاد ہے تو ان کی اجاد پہ نہ چلے اور ان بدعات کا اور مکروح کاموں کا اتقاب نہ کرے اللہ رہا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اخلاص کے ساتھ السلام aleykum ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ موسیقی